خودین عزرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتا اور آج کا شہر ہے ہیدراباد ہیدراباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے آپ جانتے ہیں نمبر ون کراچی ہے نمبر ٹو ہیدراباد اس کی بنیاد سترہ سو اڑسٹھ میں میاں غلام شاہ کلہوڑا حکمران نے رکھی اس کا نام حضرت علی کرم اللہ وجو ہیدر کرار کے نام پہ رکھا گیا جبکہ ابتدائی نام اس کا نیرون کوٹ تھا یہ اٹھارہ سو تینٹالیس تک سندھ کا کیپٹل رہا ہے اور سینٹر آف ایکسلنس لیکن انگریزوں کے آ جانے کے بعد اس کی بربادی کا قصہ شروع ہوا کیونکہ فاتحین نے جب بھی اس شہر پر قبضہ کیا ہے اس کو نقصان پہنچا ہے لوٹ مار کی یہاں پہ بڑے ایفلوئنٹ لوگ رہتے تھے تو سینٹرل ایشیا سے بھی فاتحین آئے انہوں نے طاقت و تاراج کیا انگریزوں نے بھی بدسلوکی کیا ہیدر آباد کی چار تحصیلیں ہیں ہیدر آباد رورل ہیدر آباد اربن قاسم آباد اور لطیف آباد اس کے مشہور مقامات میں پکا کلا سر فیرست ہے اس کو پکو کلو کہتے ہیں اس کا ریڈیس ایک میل سے زیادہ ہے یعنی یہ کوئی کھوٹی موٹی ہویلی نہیں ہے مقاعدہ پورا شہر تھا اس کے اندر آباد اور یہ تقریباً اسی فٹ بلند ہے سطح سمندر سے اس میں خفیہ سرنگیں ہیں اس میں بارود خانہ ہے اس میں شیش محل ہے پیزوی شکل کے اس کلے میں میٹھے پانی کے لیے کوئیں بھی کھدوائے گئے لیکن وہ سب کھارے نکلے پھر ہے میاں غلام شاہ کا مقبرہ رانی باغ رانی باغ جی جی یہ باغ بھی ہے اور چڑیا گھر بھی ہے جی جی پھر کوٹری بیراج جی وہاں پہ ایک بہت خوبصورت جیسے ویسٹا پوائنٹ ہے نا اس کو کہتے ہیں المنظر سندھ کا ایک ویسٹا پوائنٹ بہت شاندار وہاں پہ دور دور سے لوگ آتے ہیں دو چیزوں کے لیے ایک تو نظارہ بہت حسین ہے اور دوسرا پلہ مچھی پلہ مچھی بھنی ہوئی بھنی ہوئی سندھ میوزیم حیدر آباد میں جہاں سندھ کی ثقافت اور تاریخ کو پجاگر کیا گیا ہے یہاں کا گھنٹہ گھر بھی ایک لینڈ مارک ہے یہ انیس سو چودہ میں قائم کیا گیا تھا یہاں کی دستکاریاں بہت مشہور ہیں سر فرستہ چوڑیاں یہ ریشم گلی بازار کی بڑی خاص چوڑیاں ہیں اور اپنا سانی نہیں رکھتی پوری دنیا میں کانچ کی چوڑیاں نمبر ون ہیں اجرک یہاں کی اجرک بھی بڑی خاص ہے میرے پاس دو ہیں جن میں سے ایک اجرک مجھے اصغر خوصو دے کے گیا تھا حیدر آباد کی رات بہت مشہور ہے پورے ملک میں جتنی خوبصورت رات حیدر آباد کی ہے نا وہ میرے خیال سے کہیں میں نے حیدر آباد کا تذکرہ پڑا تھا بہت پہلے پرانی دور کی بات ہے کہ گھو کہ حیدر آباد تو میں جانتا تھا لیکن اخبارات میں جب آیا اصف علی زرداری کی ایک مبینہ لڑائی ہوئی تھی بلوچوں کے ساتھ اپنے مطلب وہ بھی بلوچ ہے مختلف ایک ٹرائب سے ایک مشہور شخصیت کو اس نے آگے لگا لیا تھا تو محصوف نے مبینہ طور پہ سٹین گن لہرائی تھی اور فائرنگ بھی کی تھی اور مہت سوں کو آگے لگا کر پورا حیدر آباد سر پہ اٹھا یہ ایک سٹین گن پاس اور آپ کا مخالف آگے لگ کے بھاگے رنگ بازی کے لئے تو یہ آئیڈیل ہے اور آصف علی زرداری سے اچھی رنگ بازی اس ملک میں صرف شہباز شریف کر سکتا کوئی اور ستہ جی اہم شخصیات سر فائرست فلم سٹار محمد علی فلم سٹار مصطفہ قریشی فلم سٹار مصطفہ قریشی ربینہ قریشی فیمس سنگر وائف مصطفہ قریشی نورالہودہ شاہ رامہ نگار ہیں دانشور ہیں سنم ماروی بہت اچھی سنگر حسن علی آفندی یہ کون تھے یہ سندھ مدرسہ تل اسلام کے بانی تھے بہت بڑی سروس تھے یہ ہوشو شیدی بڑا تگڑا جرنیل تھا چالپورس کا اور اسی کا نعرہ ہے جو آج تک اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ مرسو مرسو سندھ نہ نیسو خوشو سابدہ پھر کرکٹر شرجیل خان وہ جو لیفٹی ہے جی سر بہت اچھا کرکٹر وہاں نہیں چلتا جہاں اسے چلنا چاہیے اچھا جناب کھابے سندھی بریانی سبحان اللہ تہ والی بریانی تین تہیں گوشت آلو آلو چاول اور چاول کیا بات اور موت پھر جناب ہوئی پلہ مچھی پلہ مچھی اور بوائلڈ رائس کے ساتھ خان اللہ سر وہ ایسا مزا آتا ہے نا اس کا کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو مجھے بتا ہے یہ دونوں چیزیں تم ان کے بہت بڑے لے ہیں جو خاص طور پر سندھی بریانی کا تو یہ شہدائی ہے اچھا پھر پالک بھے اچھا جی بومبے بیکرز احااااں کیا خرا نہیں کی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھٹو صاحب کا پیورٹ کیک بومبے بیکرز کا کیک تھا یہ ایک گھر کے اندر بیکری بنی ہوئی ہے اور بڑا ہی باکمال کیک آج بھی ویسے ہی ہے ہاں جی یہ ایک ٹائم ہے ان کا نا اس ٹائم کے بعد نہیں ملے گی آپ کو چیز مطلب آپ وہاں بھی گئے ہو ہاں دو دن وہاں رہا ہوں نا پھر ہر والی لیٹ ہو جنے پکوڑے کھان چل جاندہ سی سالہ تو جل سکم گیاں پہلے وہ کھان اچھا جی گڑ کی گچک یہ ہماری لوکل کیرامیل ہے اور کمال ہے ارفان کی مٹن کڑاہی دولن پراتھا مکھنی ہانڈی اچھا جی حاجی صاحب کی ربڑی دنیا میں ایسی ربڑی کہیں نہیں ملتی جو یہ ہے میں نے تو ان کی دکان بھی دیکھی آجی صاحب ظاہر ہے انہوں نے مجھے دکھایا بنتے ہوئے سارا وہ یہ تھا نا جی کراچی ایکس پریکٹ میں میں آرہا تھا نا کس میں وہاں پہ ٹکیاں لینے چلے گئے میں رکیا ہوں اسٹیشن پہ کیوں تم رک جاتے ہو اسٹیشن پہ کیا پرابلم کیا ہے پاکستان دے ہار اسٹیشن تہری فوٹو لائی لے وہاں لگیا جیس ٹرین چلے چڑے وہ ٹرین اپنے پکوڑے ہاں پہ لائے اچھا جی تو وہ گاڑی نکل گئی جی کراچی ایکس پریکس تھی مجھے پتہ نہیں تھا اس نے ایک ہورن دیا میں کہاں بھی رکھی ہوئی ہے کوئی بات نہیں جب دوسرا دیا تو دوسرا اس پلیٹ فارم چھوڑ رہی تھی میں تھوڑا سا بھاگا ہاں پاچی کتھے ٹرین تھے کتھے کوڑا گاڑی نکل گئی پھر میں دو دن وہاں رک گیا میں کہاں چلے ہیدرہ بات ہو دیکھو پھر دو دن تم وہاں پہ کام کیا کرتے رہے یہ پاچی پھر دو دن ہو تھے ملازم رہا کس کے پاس وہ جیڑا ویجدہ نہیں پنجھڑ ہو روپیا گلا سا بابا پنجھڑ کشی بری گلاب کی پتھر پہ توڑ دوں وہ چینج بھی کرتا سی